تو میرے نبی نے قومیت کا بودھ توڑا پہلے خاندان کا بودھ توڑا عرب میں شادی کی میمونہ ہلالیہ جویلیہ وسطلق عرب میں پھر قوم کا بودھ توڑا صفیہ سے شادی کی یہودی ہیں یہودی خاندان اپنے گھر میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ حفظہ سودہ پانچ زینب بنت جہاش تو پھوپی کی بیٹی یہ چھے شادی ہیں اپنے گھر میں کی خاندان میں کی میمونہ جویلیہ یہ اپنے خاندان سے باہر عرب قوم میں کی پھر صفیہ قوم سے باہر غیر عرب یہودیوں میں کی ان بیریرز کو توڑنے کے لیے کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ نہیں عصیدہ اپنے جی کرنے ہیں عزیبہ نہیں کرنے ہیں ان کی ریائت کرنا بھی ضروری ہے متلقہ سے شادی کی حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ بیوہ حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی حضرت زینب بنت جحش متلقہ متلقہ وزی سے شادی کی حضرت عائشہ کماری ان سے شادی کی کماری عورت کی نسبت کماری ہو حضرت عائشہ بیوہ ہو حضرت خدیجہ متلقہ ہو متلقہ ہو حضرت زینب بنت جحش پھر عمر میں برابر ہو حضرت سودا عمر میں بڑی ہو حضرت خدیجہ عمر میں چھوٹی ہو حضرت عائشہ پھر مار میں برابر ہو حضرت سودا مار میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ مار میں کم ہو حضرت امی سلمہ حضرت حضرت صفیہ حضرت جوڑیریہ جو باندی سے شادی میں آئی ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے حرم میں داخل ہوں ہیں جتنی عورت کی نسبتیں میں نے ساری آپ کو گنوا دی ہر نسبت میں گھر آباد کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اعلان فرمایا ما تزوشتو ما زوشتو اللہ بوحی من السما نظل بھی جبریل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آئے پھر میں نے قدم اٹھا آئے ماں باپ کے لئے سبق ہے کہ علی پیغام لے کر آئے ہیں فاطمہ کا ابو بکر آئے ان کا عمر آئے ان کا علی آئے تو چپ ہو کے بیٹھ گئے پہلے دو حضرات نے کہا کہ اظہار کیا یہ ہم رشتہ لینے چاہتے ہیں حضرت علی آئے چپ آپ کو تو پتہ تک کیوں آئے علی کیسے چپ فاطمہ کا رشتہ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے میں نے حدیث کیا سنائی ہے کہ آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا وحی آ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کم کہا ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا ان سے پوچھنا باقی تھا جبرین بھی آیا اللہ کی وحی بھی آئی اور کیا خیال ہے ہمارے تو آج کی بیٹی ہیں بیچارے چپ کر کے چلی جاتی ہیں جس کے ساتھ باندھو چپ کر کے چلی جاتی ہیں اکثر اب جہاں زیادہ تھوڑا موڈرن آگے سسٹم تو وہاں کوئی اس قسم کا چلتا ہے سلطہ لیکن ہماری بچے ہیں تو آج بھی مظلوم ہیں جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کا جمازہ اٹھتا ہے اور جس کے ساتھ مرضی باندھو ہمارے بڑے اچھے پرانے دوست زمیدارہ خاندانی دوست سیدھو ایک خاتون کہنے لگی مولانہ صاحب میرے ماں باپ نے میرا میری مگنی کر دی چلو ٹھیک ہے ماں پہ وہ پیتی اتنا تب ایک لیندے میں کوئی بندے دا پتر ہوندے ایک شرابی نال میں بن چھڑے آج تاہی میری روندے انہوں دیاں ٹاپ گئی ایک شرابی نال میں بن چھڑے تو میں ماں پہ ہو دی عزت رکھاناستے اور انہیں آپ انہوں اندر ہی مار چھڑے یہ تو ہمارے چاروں طرف کے واقعات ہیں مشرق کی بیٹی آج بھی سہ جاتی ہے تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی ہو وہ کیسے ان کا کر سکتی تھی اب گھر تشریف لے گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ کو پردک دوسری آپشن ہی کوئی نہیں اوپر سے وحی آ چکی ہے یہیں علی کے ساتھ ہونا ہے پھر میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار آپ کا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابا میں نے نہیں کرنی لا الہ الا اللہ اللہ کی قسم مجھے میرے رب کی قسم آج کے والدین کو پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو بھی یاد کرو ان کو جانوار آپ کو تو رنے یہ تھے مرضی بن چھڑے جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس ہیں علی لوگ کو جمع کرو ایک دو مسجد بھر گئی اب میمبر پر کھڑے گئے کہ لوگو مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں ہماری یہ حدود ہیں ہم نہ بے حیاء ہیں نہ بے غیرت اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمرانی کر سکتا اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روپ نہ سکے گی غلط قدموں کو اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے تو اپنے حدود میں رہو یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے جو چاہو گے ملے گا